اکتران آم بسیلہ ہے میرا ماننے والے ہیں آپ ان کی بات طرح دیانی نہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس لیے کہ دلائل تو آپ کے سامنے مخارشی سے بات ہوگی قرآن پاک سے بات ہوگی ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو قرآن پاک سے بات کروں گا دلائل یہ آپ اس پر تسکی لکھیں کہ دلائل کی ذمہ داری آپ کے علماء کی ہے اس بارے میں کبھی شک نہیں اور ان کی بات طرح دیانی نہیں کیوں کہ جب علاج کے منکر ہیں ہم ان کے منکر السلام اغاق جو بھیلہ کے اختلاع کرتے ہیں ہم ان کے منکر ہیں آپ سمجھائی آپ کو یہ نہیں آئی جو بھیلہ کے منکر ہیں ہم ان کے believe ہم ان کے منکر ہیں آپ نہیں ہیں ہمارے ل�ے ہیں ہی نہیں ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لگی برابر ہے ہیں یا نہیں ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ کیا قریقہ ہے کس طرح آپ سے کھا رہے ہیں لوگوں کو وہ ہیں یا نہیں یہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو انبیاء کا قریقہ ہے آپ بہت سن رہے ہیں میری بات یہ ہے انبیاء کا قریقہ اب ساری عمر کیا بچے آپ سے یہی پوچھتے رہیں گے وہ جی گھڑی میں کھڑا ہے بندہ وہ کرتا ہے کہ ایتجائز ہی نہیں ہے میں نے کہا تم اس کو بندہ سمجھ رہے ہو تم اس کو انبیاء کر دو وہ ہے ہی نہیں ہی ایک آدمی مجھے کہہ لگا کہ یہ انبیاء سے کیا ہوگا اس سے بھی کچھ ہوگا ایک حقیقت ہے کہ وہ یہ بندہ ہے کہ اسے ذاتی ہے جی؟ ایک آیٹم ہے وہ بھی پورا ہے جی؟ جی؟ تو آپ انبیاء مجھے کیا ہوگا ہاں وہ بخوصے فٹ بھی رہے ہیں بہر بروان بھٹتے فٹ بھی رہے ہیں دیکھو سب سکندہ طریقہ انبیاء کرتا ہے اور سارے انبیاء سے ان کے طریقوں سے بڑھ کر ہمارے آقا کرتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہے کہ سب انبیاء کے طریقوں سے بھی آگا کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس جتنے طریقے ہیں وہ حضور کے ہی ہیں حقیقت میں جتنے انبیاء کے پاس جو کچھ ہے حقیقت میں سب اللہ کے محبوب ہمارے آقا کے طریقے کا ہی پڑھتا ہے کیونکہ بہت یقین فرماتے ہیں حضور تو سراج مہین ہے اور انبیاء کی ربوتیں ستاروں کی مانے ہیں اور ستاروں کے پاس اور چھانک کے پاس کی جو کچھ ہوتا ہے وہ آفتاب نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے یہ بات آسان نہیں دیا سنت کا ہی سب ہوتا ہے جو کچھ ان میں روشنی ہوتی ہے چاند میں ہو یا ستاروں میں ہو وہ روشنی سورج کی ہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ روشنی سورج کی ہے اللہ نے اپنے حبیر کو آفتاب بھی کرنایا سراج ملیر بھی کرنایا اور آپ کی ہی روشنی ہے اور جب آپ کا ظہور رب نے پسند فرمایا تو پھر آپ جب ظاہر ہوئے تو وہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں مگر سب کی روشنی پر حضور کی روشنی محبت سے کہہ دیجئے اس کی تقریر تمام مہترسین اکرام اور بہت سب اپنی اکرام نے یہ فرمائی سب کے پاس روشنی حضور کی ہی روشنی اور پھر یہ یاد رکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی یہ حکم فرمایا جد الانبیاء اگر تیب رہیم خلیر اللہ علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت مناسبت ہیں آپ ملت آپ کی ملت آپ کے نام سے اس ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی قرار دیا گیا ہے اور اس کے قوائے آج تک یہودوں نصارہ بھی یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اللہ تعالیٰ فرما دے اتنا اولا ناسب ابراہیم رجی رکھتا باہو بہات نبی ہو واللہ دینا آمانو ابراہیمی وہ نہیں ہوتا صرف جو نعرے لگائے کہ ابراہیمی ہیں برمائے ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیر بھی کرے آج ہم سے کی سوال کرتے ہیں یہودوں نصارہ بھی کرتے ہیں ہم تو ابراہیمی ہیں ہم بھی اسی نصر سے ہیں جب یہ ملت ابراہیمی ہے تو پھر ہم سب ہوں تو حسد کیسا ہم نے کہا ہاں صرف ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑنا اس واسکے کہ ہماری ایک اسٹی بن جائے ہمارا بھی نام ہو نام والوں میں اللہ فرماتا ہے اولو ناسب ابراہیم ابراہیم کے قریبی وہ نہیں جو صرف نام لے اس کے قریبی وہ ہیں جو اس کی پیروی کرے اور پیروی کرنے والوں میں سب سے دلک ہو رہے اور پیروی کرنے والوں میں سب سے دلک ہو وہ محبہ بھی ہرمی ہے جو انہیم نے اسلام کا پارس ہے آمین آرائے تکبیر آرائے رسال آرائے تکبیر آف جانا یا حجی یا حجی یا حجی جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے جشنے ایدے ملاد النبی سلام جشنے ایدے ملاد النبی سلام قائد انقلاب پھر سید محمد ارفان شاہ صاحب سلام اگر حضور بارس ابراہیم نہ ہو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں فرمائے مقابق میں بیت اللہ شریعت کی تعمیر کر کے ربانہ بابا صلیم رضولہ حضور دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہے اور دعا آپ کو پتہ ہے دعا دعا تو ہمیشہ معبوب کی کی جاتی ہے بندے کے دل میں دعا اسی چیز کے لیے بھی دعا کب آتی ہے جس کے ساتھ بڑی چاہت ہوتی ہے یعنی یہ کہا کہ سب کچھ بھی ملا ہوا ہو دین دنیا ماز دولت سب کو بس اس پلات ہو اب بھی وہ کو دعا کرتا ہو درمت دے دے مجھے فلا دے دے مجھے سرات مستقیم دے دے مجھے اپنی پیان دے دے اور جدا علم دے لے ہوئی اور جدا رب اللہ علمہ یہ سب معبتی ہیں نا تیر کے لیے سوال کرنا ہے ہے نا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ خلط مل گئی رب کی دوستی یہ ٹھیکہ بھی مل گیا کی کہ کامی کم تولید ہوئے سبحان اللہ جو سے بولا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بران میں یہ ٹھیکہ بھی دے دیا آہے دینا ہم نے موعدہ کر لیا ہم نے موعدہ کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام سے نہیں اسمائیلہ یہ بھی غور کرنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب نے موعدہ کس سے کیا ایگریمنٹ کس سے کیا اسمائیلہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام سے نہیں کیونکہ اسحاق والوں کو ادھر نہیں لانا تھا ان کو پیدر پھنکس میں رکھا کامیہ کا ایگریمنٹ کب کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف اسمائیلہ یہ بھی نہیں فرمایا قائد رائلہ ابراہیمہ جی وابناہ یہ نہیں کہہ لیا ابراہیم اور ان کے بیٹوں سے اپنے موعدہ کیا نہیں ابراہیمہ واسمائیلہ حالانکہ قرآن کہتا ہے نا کہ ان کے بیٹے اسحاق بھی کھے تو پھر صرف ابراہیمہ واسمائیلہ کیوں اسحاق کیوں نہیں اسحاق والوں کا علاقہ خاص ہے واسمائیل کے لیے ایک خاص حقہ کے لیے فرسطین کے لیے شام کے لیے اور اسمائیل والوں میں اس لئے لاؤگا اسمائیل والوں میں زیادہ نبی نہیں لاؤگا لاؤگا ایک لاؤگا لاؤگا کیسکریہ دنیا کھائیب وہ رین ایرانی اللہ لا اے تکمید لاؤگا 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 تکمید لاؤگا 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 لیے سید الفانشا مشاہدید بھی سید ارفان شاہ بشاہ بھی بھی سید ارفان شاہ بھی تبا جو ہے نا جی ان کے لیے ایک علاقہ ہے عسان علیہ السلام والوں کے لیے اس سے بائد نہیں ان میں ایک نبی بھی ایسا نہیں ایک بھی ایسا نہیں یقافت اللہ ناس نبی بن کے آیا ہاں ایک نبی ایسے ہیں جو بادشاہ سارے جہان کے بنے ہیں آمان یاد ہے سلمان علیہ السلام سلمان علیہ السلام وہ بھی آلیہ السلام میں سے حضرت دعوت علیہ السلام پڑھیں مگر ایک جگہ ان کا بھی تخت اتار نہیں آپ کو بتایا کہ حضرت دعوت تو سلمان علیہ السلام باہتا تھے اور پہاڑ بھی ایونکتابی ہوائی بھی ایونکتابی درندے بھی ایونکتاب شاند والا تھے آلیہ السلام بھی ایساں coupling سے حضرت سلمان علیہ السلام یہ بھی نوٹ کیا کرو امبیاء کے لئے قرآن نے بیان دیا اس کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ جن کے ہم کو منکر ہونا چاہیے ہمیں جت کا منکر ہونا چاہیے ہمارے بچے ان کی بات جب سن لیتے تو پریشان ہو جاتے نبی اگلاس کیا ہوتا ہے میں نے کہا یہ چپٹر تو رب نے خیلی کلوز کر دیا میرے نبی کے بارے میں جبڑا لگتا کیوں جن کے پاس خطر لنداز کوئی نبی نہیں آیا یہ دہتے پھرکے چھیکے یہ زبین یہ ہوا یہ پہاڑ یہ سب تو ہم نے ان کے بھی نابے بھیئے اور جو ان شائے کبھیوں کا پاکشاہ اس کے باہے میں کبھی جبڑا لگتا ہے سبحانہ جکبین علیہ رسال علیہ لعومہ لعومہ حدری 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 سرکار کیامت مرحبہ سرکار کیامت مکی قیامت مدنی قیامت مرحبا 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 جیوے جیوے موشد جیوے موشد جیوے ملقہ دادینا دعودہ و سلیمانہ خلما وقال الحمدللہ اللہی فتر العلاق سیر من عباد المومنید ومارس سلیمان دعودہ وقال یایوہنا سولنا منطقہ تیر ومتینا من کل شئیر انہا دالا والفضل المبین اشیر اس لیمان دلودہو من الجن والانسے والفیر سلاللہ وہ کہہی اپنی طرف سکھتے ہیں جن کو ہم ہمیں کیا چھوڑتے ہیں نہیں ہمیں سکھیں جن بھی ایک تعبیر اور اور نہیں ابھی کچھ جن آتے ہیں اور روڑے لے پاڑتے ہیں لیکن ہم قرآن کی صداقت جہاں کر رہے ہیں جن کو بھی تعاقب نہیں ہے کس سے آگے باگ کر رہے ہیں یہ دارت بھی کہ جس کی آپ باگ کر رہے ہیں ہم تعبیر ہیں بات سمجھا رہی ہیں جن نو انس پڑھندے جن انسان پڑھندے سکھانا باداؤ بلدیبان پہاڑ بھی ان کے تعبیر پہاڑ کس سے تعبیر ہوتے ہیں حضرت آئیے آپ ابھی زبور سلانی آپ نے آپ جا رہے ہیں آگے پہاڑ آگیا ہے کہیں جانا ہے آپ پہاڑوں پی رہنے والے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے پہاڑ کاٹنا اور پہاڑ سے حصہ پر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ پہاڑ ہو یا کوئی بھی آڑ ہو پاڑی آجائے رستے میں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اب میرپور سے جڑیالی نیلہ جانا ہو دیڑ گھنٹا ہو پر دیر ہو جانا ہے اے مانی رسلت سے دیکھو تو میرپور سامنے جڑیال سے بھی دیکھو تو سامنے پتہ ہے رات کو دیکھو تو سامنے باتیا میرپور دیا لگتا دیڑ گھنٹا ہے کہ اے بھلپور سامنے تو میں کہا یہ طاقت کس میں کہ پاڑی اوپر چلتا نکل جائے رسلتے کا پاڑا ہے تو پھر پھرو گھوم 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 کے جناب اوپر جاؤ پھر بیچے اتر دو گھنٹے رہے ہیں انہوں نے کہا یار یہ تھے تو چار میل ہی صرف لگے دو گھنٹے پورے انہوں نے کہا پاڑا ہے رجی صرف کون جان سکتا ہے کہ یہ گھوم کام کے جائے گے کہ انہوں نے سامنے باتے ہیں تو کام باتے ہیں ہاتھ سامنے باتے ہیں میں ہاں جانا ہے جبھول پھٹی ہاں کرس کے سے سامنے باتے ہیں یار پاڑھ ڈارہے ہیں آپ کو چھوانا 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 دیں یہ کہ سامنے باتے ہیں یہ تقید یہ کہنا ہے اور یہ کران شیر کہہ رہا ہے کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں میں نے کہا جن انسان ہے جی ایسے لوہے کو آگ ڈالے تو پانی کر دے لوگ ان سے جا کے لواز شیئے تھے بڑھیاں بڑھا بڑھا کے لوہ آگا آتا پڑھتا ہے دعوت علیہ السلام آدمہ کہاتے ہیں کہ لوہا اس کے لئے پڑھل جاتا ہے جو پانی ہوتا ہے اللہ منا عصرانہ پردوس کے رحملے تو حسینہ بلما سفارانتو چاہدرون والی سلیمان ریحہ غدور وعشان فرمات وعشان اصولدادہ کیCHسد وامنا جن میں یعمال روحہ کیکسر ان ہوکراتہ ہی اللہ کیم اس کے نوکر ہے رب کا Restaurہ میں لوگوں نے کہنا کرنا بڑھے اللہ ڈالا و يتنی دہشہ کا ج manners پر سلوان لیا جانگی یہ جن لگریسے کے جو آج کا بھی بڑھے ہوئے یہ ج من وٰ لائے یہ بھی سلوان لیا ج Lecture وہ جن ایسے جسمی آج کے ریحہ دو وہ میں بوریس باتجڑی مت پر آئی اس کو بھی کہتے ہیں تجھے سلمان کی قسم ہے یہ تو سندھے رہتے ہیں آج یہ سلمان کی قسم گوڑنا کی طاقت نہیں ہے جنہوں میں پھر بھی کوئی شرافت کیوں تو وہ اس نبی کا ابھی بھی عظمت کا خیال نہیں ہے یہ جن کے ہم منکر ہیں میں نے کہا تو منکر آپ کو ہونا چاہیے ان کا منکر ہونا چاہیے جو نبی کی عظمت کے منکر ہیں اوہم نے اگر پیڑے کسی دنیا پھوچا کو بھی پھرے ہو تم اپنے نبی وان سلمان کا آدمی شہر کردی ہے اور تمہاں بھی وہ مدر فلا کا شہر میں ہی جاتی ہو درم اپڑھ لے گے بابا جور اس لیے تم دے پھوٹوں سے بھی پھرے ہو انسان پھر جاتی ہو اور میلے مل کا مہینہ آرہے ہیں سلامتے ہیں جیسے ہم آپ سے کام کرواتے ہیں سبحان اللہ دور سے کہہ رہے ہیں دس سواری کل ہے آپ کو خشامت کرتے ہیں کنوں کا حالی ہے کہ میں جزید میں ہمانا مرے نا مزید خود میں آجا کرتے ہیں شدید اور میں سے کوئی اگر سلیمان کا حکم نہ مانے تو سلیمان نے سن سوٹین بھی مارتے ہیں ہاں سپڑے مارتے ہیں ہاں کی کہنا گیا کس کو جن کو ملے سے گزر جائے تو سارے ملے کو تاپ چڑھ جاتے ہیں ہاں یقین کرو یہ بڑا دھرکشہ اپاس نہیں کرتے ہیں دین اوتے ہی نہیں کو آپ کیا کرتے ہو دین اوتے ہی نہیں تو وہ سو گیا اور سہری بھی ابھی نہیں ہوئی تکیہ آنے باہر نکڑے اوہ ہرام کوئی رکدہ بکر ہے بیگو تنو بھی ہو یا بدبختہ اے کسی چیز میں سینے پر بوچ بڑا ہو گئے تو دالی ہو یا آنے نکڑا ہے میں کہا تکیہ ہی اور پکیہ کوئی نہیں ہے میں کہا بین پکیہ میں نہیں آنے ایک رات میں یوں نکڑی اور پراؤں کے بہنگ tہمچ گھر رکا ہے تقیہ نہیں ہے تائمچ تڑی اور کسی چیزیں تائمچ ص کو چیزوں تائمچ رکا ہے تائمچ رکا ہے تائمچ رکا ہے تائمچ رکی تشرید ملاد نبی جیلالا تائمچ رکی سید محمد ارفان شاہد جیلالا اب یہ جو کچھ میں امت کرنا ہوں یہ جو بھی ارز کرنا ہوں یہ قرآن سے ارز کرنا ہوں ایک لفظ یہ بھی آپ کے قرآن ہے یہ بھی آپ کے قرآن ہے یہ پہلے سنت کو الحمدللہ اس پر آپ کو شکر کرنا چاہیے اس میں اتنے حافظ ہیں اتنے عالم ہیں میں وجل اس میں کتنے حفظ بیٹھیں ٹھیک ہے ہماری یہی تحریک ہے یہی ہوگا انشاءاللہ یہی ہوگا کیوں کہ تحریک ہی ہے مدرسے بنائیں ابھی اس تحریک کو میں اس ملک میں بھی آیا ہوں آپ کتنا عرصہ ہوگیا زیادہ آپ کتنا سمجھتے ساتھ آٹھ سال سے میں اس ملک میں ہوں میں راضر بھی رہتا ہوں اپنے ملک بھی جاتا ہوں اور ملکوں میں جاتا ہوں لیکن الحمدللہ اس ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی مدارس پہلے سے بھی ہیں لیکن پھر بھی تو وہ ہمارے مطال لیکن ان سب کو کہا تو دنیا کی دولت انہیں نہیں چاہیے دین کے مدرسے قائم کرو سبحان اللہ سبحان اللہ میر پر کے اندر مدرسہ قائم کرو سبحان اللہ میر پر مدرسہ قائم کرو الحمدللہ اس وقت سے مدرہ بیس سے زیادہ ہو بیس سے زیادہ مکمل قرآن پاکست کر چکے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی چھے کیا رہے ہیں مدرسہ قائم کرو سبحان اللہ ابھی انہوں نے پیغام دیا مدرسہ قائم کیا مدرسہ قائم کیا اور صرف مدرسہ نے قائم کر دیا کہ آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے پیسے لکھتے ہیں مدرسہ قائم ہو جاتا ہے پیسے تھی تو لگا دی وہ بھی مغیر توفیق کر رہی ہوتے ہیں لوگ جاتھ اپنا دا بیڑ کرانے نہیں یا بادرہ رچھا دا بیڑ کرانے جا کے لیکن الحمدللہ جو حضوری آقا حضرت مول اللہ شامدل اللہ خم ریڈیو اللہ مجمدلہ حسانی کے سلسلے کے خدام ہوگے وہ رچھا کا بیڑے لئی درانگے جنبی ہوگا قرآن پاک کا مدرسہ قائم سبحان اللہ اسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں عزیز ہے شاہد ہمارا عزیز ہم نے اس سے بھی گجر خان کے اندر مدرسہ اور اس کا مام ہے جانہ ہے امام سبحان اللہ یہاں امام احمد رضا اور نوکاسد کے اندر کے ہام درسہ اس کا حناب احمد رضا اسی جہاں پر احمد دیکھ سکتے ہیں اور اسی مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے بھائی سے مارے شاہدی غوثیہ ردلیہ سبحان اللہ غوثیہ وحامی اور مجھے مڈے خوش ہوئی المدینہ یہ ریسرٹر المدینہ لیکن غوثیہ ردلیہ کا بھی انہوں نے ساتھ اشارہ دے دیا وہ مدینہ کے اندر اڑھ کے لیے پہنچ گئے غوث و رضا کے درمالے سے ہوگا یہ مدینہ شیفہ اور الحمدللہ الحمدللہ یہ نمیان سال اپنا بیٹھے ہیں کہ یہاں آپ سے قرآن ہوا مکمل ابھی آپ سے قرآن ہوا ایک سال ہو رہا ہے مسترین آپ سے قرآن رضی حال مدین بن رہا ہے یہ بچے سب ان کو یہی تحریک دی گئی ہیں قرآن پڑنا قرآن پڑھانا قرآن کی تبلیغ آم کرنا اور پھر یہ بتانا کہ لوگوں نے قرآن پڑے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں انبیائے کرام کہ یہ شاہر آپ نے کسی اور کرے assic سے سنی تبھی یہ سنت کے حدود اب آپ کو بتائیں جن ان کے تابے ہیں انسان ان کے تابے ہیں پرندے ان کے تابے ہیں فرد تابے ہیں مرحاہے ان کے تابے ہیں ہمارے ان کے تابے ہیں اور ہمارے عزیز سوہیل بھی یہاں بیٹھا ہے حفظِ قرآن ہوگیا ہے یہ اور یہ بھی ان کو کہوں گا اہمیں پھنے حفظ بڑھ کے پھنے حفظ بڑھ کے محلوز بڑھ کے نا لے گا پھنے میں تمہیں مشیر کرتا ہوں اپنی زندگی دارے پتہ نہیں ہے ایک ایک جرا پھے اورٹھ لڑھ پڑھے کیا Bilder کے ہیں وہ باپسر سوہیل بھی موسیقی 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 مشغلہ کرنا آپس میں مولا فرماتے ہیں اجتبعو ورادل مستقو اماما آپ فرماتے ہیں یہ حدیث اتنی حصول کافی میں بھی موجود ہے محمد پر یاقود کلین نے بھی اس لکل کے ادانی بنایا بھی موجود ہے آپ فرماتے ہیں اہل ایمان کی شورا جس کو اپنا ایمان بنا لے ویڈیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایسی طرح ہے کہ کسی افریقی کا نام کافور کو ٹکی رکھ لیا جائے زنگی کو کافور کہے یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی ایسی طرح ہے کہ یہ شقیفے والے ہیں یہ مشوئے والے ہیں تو میں نے کہا جا کہ حضرت بولا علی سے کچھ او مشوئے والے غلط ہوتے نہ جو بولا دے حصول کافی دے بولا علی برپا کے قیمت کس پر متفق ہو جائے اس پر رقمی متفق ہے کون سے بولو سبحان اللہ یہ حصول رب نے بھی دیا رب کے رسول نے دیا اور یہ سوحصول کو ملائے میں بیان کر رہے اللہ اس لیے جوٹھا نہ رہے لگانے میں صرف کہ ہم اگر طریقی بات کر رہے ہیں میں نے کہا طریق حصول پر آجاؤ حصول ہے کافی دکھا دوں گا بنادر بلا بھکا 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 آپ کا حصول بھکا بھکا حالانکہ آپ لوگ اس تین باتوں کو کبھی آپ نوٹ نہیں کرتے یہ جو جڑک ہوتی ہے ہماری فکری طور پر ہم نے ان کے گوٹرنٹ کو آگی ملتا ہے الملتا ہے ہمارا اصول ابا نہ کا حقل ہوا مرا ہوسول ہے ہی کوئی نہیں عالمین اصول اس کا نام رکھا ہوئی خود اصول ہے کاف کی یا اصول ہے کوئی نہیں تو اصول لکھا تو وہ نام اس کا نام اصول کا بھی رکھا ہے احاکر کہ اصول کوئی نہیں لیکن ہاں اور جبیری اصل کوئی نہیں ہوا کیا ان کا اصول کا اصول ہے اللہ اللہ اصلا اصلی کوئی نہیں تو حصول کہاں سے آئے گا کہتے ہیں مارا حصول کو نہیں میں کہے ہی تکرالا پا میں ہمیں بڑھو دھو حصول اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر حصول رکھیں گے ان کا پابند ہونا پڑھ اس لیے یہ معاملہ کرتے ہیں مارا حصول کو نہیں تو میں نے کہا میں کتاب کو پروش مارو کہتے ہیں یہ تو معاملہ پر شادے پر اللہ تعالیٰ ان کا فرما رہے کہ میری جواب کے لیے ہمارے شیعوں کے لیے حصول کافی کافی ہے تو پھر یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا اس کے نام حصول کافی اور چھپ رہی ہے زمانے سے کتاب کو کہتا ہے حصول کافی اور پھر گھٹنے کے کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دس دن تک آج کا کہہ رہے ہیں مارا حصول کو نہیں ہمیں نے پکڑا گیا ہے ہمارا حصول کو نہیں میں نے کہا سبال اللہ آپ سبال اللہ آپ سبال اللہ آئے سبال اللہ کو کلمہ کے سکرائے میکال آئے گراؤن سے ہی آہا یہ لگواتے وقتا پتا منتا منتا ہال ہمارا جانے ہے جانے کا جانے بلہی میں جانے بہت بشارہ دیا ہے آہ جب کہتے ہیں بسیول ہی رہی ہیں مطلب یہ کہ پابند نہ ہونا پڑے کہیں کہ یہ بتا کے لئے چاہتا ہوں کہ ہم بنا کے بات نہیں کرتے کہتے ہیں جی انبیاء ایکلام کے بارے باتیں بناتے ہیں مہرکا پیویا کی باتیں کوئی کی بناتا انبیاء کی بات براب نے بنای اللہ علیہ وسلم 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 ہوگی جہاں سے پھٹ جاتی ہے اس کی بکرہ بھی عوازیں دے گا اور یہاں امرین کو یہ قانون بھی کیا بھی سوٹیکہ لگا تو ذرا سوس دو جائے اس کو پکا مچنے کے جوا ہو رہے کیوں عذیت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جاندار ہے عذیت ہوتی ہے عذیت ہوگی عذیت ہوگی جانبر بھاگے گا لیکن مولا علی حرماتے میں نے اس دن دیکھا کہ رسول اللہ کی تصغیر کیا ہے کہ رسول اللہ جانبروں کو اونٹوں کو سبابر بھارے علی حرماتے میں نے ایک کی گردن کرتی ہے دوسرا اپنی گردن آنے سے علی حرماتے میں نے دکھا کہ آپس میں لڑھوئے لڑھوئے ایک کبھی دیمت میں یہ ہوتا تو رسول اللہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ اپنے آنچوں کو جہدر رکھتا ہے نالا اے تکمیر نالا اے رسالہ نالا اے رسالہ نالا اے حیدری نالا اے تحقیم مولانا اے کہ ام فرماتے ہم آہوان سہرہ سر خود نے ہاتھ برکتا ہے مہمین آنکے روزے بشکار خوہی آگا فرماتے آنکے ہم منظر ہے اس وقام پر کہ سہرہ کے جانور اپنی دھر کردنے اپنے سارہ دیلیوں کے لیے پھرتی ہے اس امبین پر کہ ہمارا محبوبہ اے رسالہ نالا اے رسالہ نالا اے حیدری نالا اے تحقیم اور یہ تو جانور ہیں آپ کہیں گے ان میں کتنا عقل ہے کتنا عقل ہے ان کے اندر شعور کتنا ہے کتنا ہے میں کہا آپ تو انسان ہیں آپ انسان ہیں حالا اے رحمت اللہ نے اسی لیے بیان کیا آپ نے بیان فرمایا اسی لیے کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں آگوش دیتا ہے سج بڑھاتے ہیں تیرے نام پہ بردانے آگا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر جانوروں کو یہ احساس آب کہہ نہیں انسان میرا اور طرح کے ہوتے ہیں آپ ان کا بڑا کیا بولتے ہیں اس کو سنس ان کا سنس ہو رہا ہے وہ سمجھ میں سوچ رہتی اور طرح کی سرائیت رکھتے ہیں میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں دیں وہ جیسے کسی مزروب نے کہا تو میرا محبوب نہیں دیں تو تکہ ہی نہیں کیوں اگر تکہ ہی رہو تکنا چاہے کہ وہاں اور محبت وہ پوچھ حدیان چک چک کے کانو بڑا جو بکھا آپ کو تقریب یہ بھی سمجھ ملی آئی وہ میں کہا رہا ہے حدیان چک چک کے لوگ جیونا چند ہیں ایک اللہ چند سب لوگ کنسیشن مانتی ہیں یہ اڈیا چک چک کی چک پہ آدم جی نہیں اسی بھی پورے ہیں بادر میں آلوے کا ہے نہ اسلا پورا نہ سماد پورا اور جو بچے تو ہو رہی ہے تو جاؤ کانو بڑے بڑے آشکوں کا حال کیا ہے میں تھوڑی بچے تو اندھی ہوئے تو جان چھڑا آج یہ بچے تو ہو رہی ہے کہ بچے ہمیں جائیں گے وہاں یہ سکھ دے نہیں نہیں جائیں مڑے تکو اللہ سلام ان سے کوئی کچھیں کنسیشن لو آسائش لو سہولت لو جاؤ بچو سلام اللہ میں کہ یہ بچنے بڑی بات گئی غضوہ احضاب کی آجیں پڑھو نا سورہ احضاب کی آپ کو سمجھا جائے من حمد قضاء محبہ ہو من حمد ینتظر اللہ 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 موسیقی 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 ایسے ہی نہیں کسی کا منشور بنا لیا جاتا کہ ہم ان کے دن منائیں گے اللہ کہ کیوں مناؤ گے بھائی اس لیے منائیں گے کہ جن کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ آقا کے لیے مرنا زندگی ان سے پیار کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے دن منانا یقیناً ہمیں ایسا انسان بنا سکتا ہے جس پہ اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے اور انشاءاللہ دن دن کے ہوگے وہ سمجھ آگئی وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے میرانی کا در ازاد میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھو صرف قرآن سیکھ لے کی بات رہی قرآن میں آپ کے سامنے ارد کر دیا ہے سَخَدْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجِرِ بِعَمْرِهِ رُحَانَ حَيْسُ وَسَابْ وَشْرَاقِينَكُلَّ بَنَّا اِن وَغَبْوَاسِ وَآخَرِينَ مَقَبْرِينَ فِي الْأَسْوَادِ اللہ تعالیٰ اتاؤنا فم نو نوم سے تغیر حساب سَخَدْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجِرَا پر دیکھو رہا ہے تو یہ بات میں نے کمی اس وقت پڑھ دیئے ہیں آپ کے سامنے کہ اس پر مزید صرف شبیلہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے بات سمجھنے کے ضرورت ہے اور آپ کو یہ اگر اس پارے میں چیڑے نہ کہ امبیاء میں کیا آپ بیان کرتے ہیں تو میں نے کبھی شب شبیلہ کراروں تو کوئی شبارہ ایسا نہیں جس پر شبیلہ کرنے کے لئے ہیں ان کا اختیار چاہے ان کا اختیار چاہے اور میں نے ارز کیا گیا تھا آج کی تقریر میں کہ جو ان پر اعتراض کریں ہم ان کو مانتے ہی نہیں آج کی تقریر کا در سکتے ہیں اے نویوانوں مضربوں سے میں بات کس اللہ سے بھی در سکتا لیکن وہ بھی اگر اس پر دیان ملے کہ وہ یہ انشاءاللہ ان کے لئے بھی عیب کی بات نہیں یہ حسن کی بات ہے کہ یہ حضرت ابراہین خلیل اللہ علیہ السلام کا عمل ہے کیا کہ جو ان کے منکر ہیں ہم ان کے منکر ہیں بولو ہم ان کے منکر ہیں بہت ہے نہیں یہ اگرال ہے ہمارے بچے کیا یہ مولی صاحب ہیں سکوالر ہیں امام صاحب ہیں میں نے کہا جب ان کے نہیں تو امام کی سوال ہے میں نے کہا آپ کیا سکھا رہے ہو میں نے کہا وہ جو قرآن سکھا رہا ہے ادکارت لکن اسواتن حسنتن فی ابراہیم واللذینا ماہ آیت کریمہ درجوں میں آئی حفظہ نکرام حفظہ نکرام اسواتن حسنتن فی ابراہیم واللذینا ماہ از قانون بیقومی منہ بھراؤو منکم منمہ تعبدون من دور اللہ کفرنا بکم حفظہ 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 تحقیق تمہارے لئے عسوہ حفظہ ہے ابراہیم حسنتن از قانون از قانون اس وقت حسنتن فی ابراہیم واللذینا ماہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم والوں میں تمہارے لئے عسوہ حسنہ ہے اچھی بات ہے اچھا نمونہ ہے وہ کیا نمونہ ہے پرہجو کرنا میں صرف ترجمہ کرتوں بے شک اپنے گھڑوں میں جا کر کوئی تجنوں قرآن اکتا ہوں تو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہاں آج کا لوگ آج ایسے محلوی صوبت قسم کے واقعے ہیں ایسی بات سنتے ہیں اچھا ایسی عیدے بھی ہوتی ہیں قرآن میں ہاں ہوتی ہیں آج لوگ موسم دیگھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ہر موسم کو قرآن کا موسم سنتی ہیں آج لوگوں نے ملک دیگھ سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے میں نے قرآن کے سارے موسم قرآن کی سارے ملک قرآن کی اللہ کا حضر ہونا چاہیے سارے ملک قرآن کی اور قرآن ہر جگہ حق ہے عثمتن حساندن ابی برائیم والنبی نماغ کیا اس قانون قوم ہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انہا براؤ من قرآن ہم تم سے پیزار ہیں بیزار ہیں بولو نا کہا اگر سے ہم تم سے بیزار ہیں یہ جبلے نہیں کہا جاتے ہمارے لوگوں سے ہم یہ نہیں کہا سکتے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی پیلے نہیں کہیں کیوں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ راہ مکتے ہیں اور سب کے لئے وہ ایسی بات نہیں کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ توبہ کس نہیں آئی یہ سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں ہے جس میں بیزاری باری بات کرانی تھی نا رب رسول نے اس سے تجھے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت مینی تھی فرمایا تو گل سخت کرنی جی بسم اللہ پڑھ کے نہ سننا کیوں تو بسم اللہ پڑھوں گے تو نرمی آ جائے گے درمو فیڈا کر کے پڑھنا اور ہم کبھو مکر ستیج کی طبیعت میں نرمی اور کامل زیادہ تھا فرمایا آپ اس وقت تو نہیں پڑھنا کچھ ہے کیوں کھم کھم چھے حکم دماغ پڑھ کر جاؤ گے پت بارہ تو نیبی والا ہے علی جاؤ سوره دعماد تو پڑھو پڑھانے designers کھوڑھ کے پڑھیں درہ دکیر دارہ عثیر درہ ایسرہ درہ عثیر درہ ایسرہ درہ ایسرہ دہ سون لئے دعای دین بڑھر جس میں لاکمبر حضور کا علام ہوتا ہے شاری عمر ہو گئی آپ کی ملتے کرتے ہوئے اور اگلے جنات چڑے جاتے ہیں نسلے میں پڑے ہو گئے اور آپ کو سکھاتے نہیں جی ایسی بات نہیں کرنا کیوں میں نے کہا جنا بھلا آپ کو ترجمہ بھلو کے آئے قد کال اگلکم سوطن حسنتون فی ابراہیم واللہین مائز قاہو لے قوم امیدنا برائیو من قوم جب کہا انہیں اپنی قوم سے ہم بیزار ہیں تم سے اور اللہ کے نقابل میں جنہیں تم پوچھتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں تم سے بھی بیزار ہیں اور جو کس تم پوچھ رہے ہیں ہم ان سے بھی بیزار ہیں بولو دا زہر سے بولو آج کے دنیا میں سبق یہ دیا جا رہا ہے گی وہ ان کے بتوں کو بھی بھلا نہ کہو ان سے بھی بیزاری نہ کرو پر کے دیار کرو جو ہاتھی بڑھا گے رکھے ہوئے ان کو مو چھٹے ہو گزیر کیوں کیسے دوستی ہوتی ہے انسانوں کے درمیان کوئی نہیں سمجھائی ایدھر ایدھر ایجیب آنکھا گھر کے سفٹیوں نے لکھائے نہیں ان کو بھی بلو نہیں کہو کیوں اس لیے کہ اس لیے نظر پیدا ہوتی ہے انہ براؤ ان کو ہم بیزار ہیں تم سے بیزاری کا تجمہ کیا کرتے ہو ایدھر ای لب یو کہتے ہو اس کو مقابلہ ہے نا ای ہیٹ یو یہ براؤ تو مرتبہ ہے آئے بلکہ آئے نہیں ملا ہے والدہ یہ معاہ ہوئے وی ہیٹ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہاں وی ہیٹ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ بھئی لو کہتے نہیں بوس کسی سے نہیں نفرت کا نام نمٹھاؤ انہوں نے کہا نام نمٹھاؤ بلکہ جہاں کرنی ہے وہاں کرو ہر ایک سے نہ کرو ان تو یہ کر رہے ہو جہاں محبت کرنی ہے وہاں نفرت کر رہے اور جہاں نفرت کرنی ہے وہاں محبت کے درست دے رہو پاگلو اگر نفرت سے ایسے ہوتی ہی بری تو میں پیدا ہی کیوں کرتا بوکس ہوتا ہی برا تو میں پیدا کیوں کرتا تمہارے دلوں میں بوکس کا جذبہ بھی پیدا تو میں نے کیا ہے لیکن جس چگا کرنے کے لیے بیا ہے وہاں کھڑو اور جس چگا کرنے کے لیے محبتی ہے اس چگا کرو اسی لیے تو اس جماعت کی تعلیم ہوئے اشدہ و الکفار لوگا و اعطا امً علا truths اس جنگے رہے توہر دینے کے لیے جماعت決 سے اگل ﷺ اگر نفرت کرنے کے لیے سبau اگر نفرت کرنے سے لیے دیتا میں ہیی بی وسلم کیا کر رہا ہے تو پر نفرت کرنے کے لیے میں نے کہا اس محبت کا یہ اتقاضہ بھی ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر آپ میں نبی کے لیے بھی تو وفادہ رہی ہونا چاہیے جب نبی کلیم کے غدار بنو تو پھر تم کس سے لگتا ہوں یہ کہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو مرافع قیل کی روش ہے کوئی نہ کوئی لگا اندر اس طرح کر رکھتے ہیں وہ کہ جس کو بلوے کار لانے کے لیے وہ اس قسم کی بات میں نتی ہوئی تھی آپ کے سامنے میں اصف میں وہ زہر ہے زہر ہے جس کے اوپر شروع لگائی ہوئی ہے اندر اس کے پائزن ہے اور وہ زہر دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیللہ شادرہو کے پیارے پیغمبر کیا فرمانے ہیں میں تم سے بیزار ہوں اور اللہ کے مطابلے میں جسے پوچھتے ہو جو قسطف قنطس سے بھی بیدان ہوں آگے وہ نفذیں جس کے لیے میں نے بھی یادوا دیئے کفرنا بکم کفرنا بکم ہم تمہارے من کے لیے کبھی تو یاد قسلیم کر رہا ہوں کسی کو تو کفرنا بکم یہ مولنے ہمارے بیچے بیچے جا کے سب کے لیے اخلاق سے کام چلے گا کہ یہی پہ چلاتی مہتر لاؤرین تو اگلا کی لیے پر مارے کفرنا بکم ہم تمہارے من کے لیے یا تم ہمارے رد کے من کے لیے ہمارے رسول کے من کے لیے کفرنا بکم ہم تمہارے من کے لیے کفرنائے کم ہم گرہ تمارے وَبَطَع بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُ الْعَدَا وَالْبَغْرَوْا عَبَدَا ہو 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 کیا ہے یا علی اللہ ربالو کیا ہے جندہ کان نسیب ہے نبارا یہ تقریب کے سوچ کانا دھولی آتی ہے اللہ اکمل کفرنائے کم یہ کہنا سیکھوں مسلمانوں یا نبیوں کے طریقہ کفرنائے کم ہم تمارے منکن ہیں نیمان کے تمہیں وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا 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 وَالْعَدَا وَالْبَغْرَ ہماری تماری الدشمنی وردعوت والفغص رہے گا کب تک حتی توبرو باللہ کب تک حتی توبرو باللہ جب تک یہ خدا کو نہیں بانتے ہو یعنی ہمارے ایجنڈے پر نہیں آتے ہو عداوت پر یہ رہے گا لیکن یاد رکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب یہ اشارت فرما رہے ہیں کیا درستہ فرما رہے ہیں لیٹ جانا اپنا موقع چھوڑ دینا درائب کے روشنی میں بھی یہ نہیں ہاں ضروری نہیں موسیب نہیں بول سکتے کہہ نہیں سکتے اور کرنے کیا چلے ہیں کہتے ہیں ہم ماریں گے مارنے سے پہلے انکار پسیکھو انکار ضروری ہے پھر مارنا ضروری نہیں پہلے ہو سکتا ہے کہ تم ملو حالتی امامِ عالی مقام نے کیا کیا تھا کفرنا بے کومی کو کہا تھا یزید میں تمہیں نہیں مانتا میں تمہیں اور یہ حق کہا آپ نے کیوں کہ آپ اپراہیم علیہ السلام کے وارث دے آل اسماعیم سے ہے نا بولو اس وقت عالی مقام تھے اس وقت ان سے بڑا وارث روم پھائید رہی ربوکہ کیا دیا کفرنا بے کوم جب تک تم میرے چھتے آلہ اور میرے نانا کے دیل پر بابت نہیں ہو تب تک کفرنا بے کوم ہے تمہیں رہے کتا اور پھر یدین کی رنگ تو نہیں کٹی کٹواز تو اپری دی مگر مشن کو زندہ کیا تھا اس کی ہے طریقہ یہ کیا ہوا یہود بھی درست ہے نسارہ بھی درست ہے ہندو بھی درست ہے مجوسی بھی درست ہے تو میں نے کہا جو شرنڈر کر گئے تو پھر تم پھر تم اٹھا کس کے لیے لے جب تین سے ہی مو پھیر لیا بھائی مانا تو گھر کی دو جو کا مطلب کیا ایک لفظ بولو اگر آپ کو سمجھ آئے کورٹی بروں آبادن جو فرمائے یہ سمجھ نہیں ہے حضرت بھائی ملی اسلام کی جو جب بات قرآن نکل کرتا ہے تو ایک لفظ آپ بولتی ہے بری شام آبادن اب اگر آپ کو اور ترتور جاننے والوں اگر تو ہاری نظر ہو تو پھر آبادن پر جاؤ گے آبادن آپ جو کہتے ہیں آبادن آپ سے تو پچھے آپ آبادی ہو نہیں سمجھ آئی آئی آپ خود آبادی نہیں ہو پیارے تو جب خود نہیں رہو گے تو جھنٹ کیسے رہ گی تمہاری آبادن 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 کا مطلب آتا ہے ہمیشہ کانٹیلی ہو کیسے رہ گی جب آپ کانٹیلی ہو نہیں رہو گے کبر میں جڑے تھا ہوگے تو جنٹ کیسے کر ہوگے آبادن ہماری تمہاری جنٹ رہے گی آبادن آبادن یہ تقریب کا خلاص ہے آبادن سبحان اللہ اور یہ عبری اللہ علیہ السلام کی مطلب میں بیسے بھی آتا ہے آبادن کہاں حبل نام نفعہ دینا اللہ اکبر آبادن آبادن یعظکم اللہ انقعوذو لبسرہی آبادن انتوں تم مؤمنین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور لفظ یہاں بے ہوئے ہیں آبادن آبادن کیوں فرما رہے ہیں کیوں فرما رہے ہیں آبادن اللہ اکبر تقسیل دیکھو اس کی آبادن کی عیب فرمایا جب ذمہ ہمارا ہے کعبہ کا کعبہ رہے گا ہمیشہ کعبہ لے گا ہمیشہ تو اس کے منکر بھی ہوں گے ہمیشہ اور جب منکر ہوں گے ہمیشہ تو اسمائیل کی حال بھی رہے گی ہمیشہ اور جب تک کعبہ اس کا ڈھیکہ ہمارے پاک دشمن بھی ہمیشہ کعبت تک تو جب تک دشمن رہے گا اس کے معافق بھی رہے گے اور وہ ٹکراتے رہیں گے اب حضور کے خاندان کی تاری ہٹھا کر دیکھو آرس ملکت المطلب کو دیکھ لو ان سے پہلے قریش کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جو قابل کی خدمت کے لیے کیا کیا انہوں نے تقریفیں اٹھائیں کتنی مرتبہ آب ازنگم کی صفائی کے لیے لگائیت کی کتنی دفعہ قابض اللہ کی حضبت کے لیے لگائیت کی قوموں کے ساتھ آمدت اور پھر وہ سکتن قیامت تک کے لیے جو امدلہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے آب ادن یہ ہے آب ادن قافت اللہ قابضی عظمت کا ٹھیکا آل ابراہیم کے پاس ہے اور محمد الرسول اللہ کی شکل میں قابضی عظمت کا چھڑا آب ادن یہ اٹھائے لگائیت آل ادن اور اور یہ بات یہی ختم کر دیتا ہوں اٹھائے رہیں گے اب آپ سمجھتے ہو بات مشکل بھی کرتے آپ اور بے سر و سامنی بھی والدین ماہو کیا کہ قوم اپنی نہیں کہا لیکن قوم ساری ساتھ نہیں تھی پرائیم خبی اللہ علیہ السلام لیکن جتنے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ انہا براہ ہو ملکم ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کنکن آکسیوں سے آکسیوں باروں سے مقابلہ کر رہے ہو بابیلوں کے ساتھ کوئی نہیں سمجھا رہی آپ آپ لڑو گی لوگ تو جلاب بڑے بڑے کاملے لے کر گرتے ہیں اور آپ یہ چند ممولوں سے باز مروان دیں گے میں نے کہا ہاں اس میں صرف اس کی تائی چاہیے بات سمجھ نہیں ہے آپ کو اور اس میں ضروری نہیں کہ فاتح بسورتِ غلبہ ہم ہوں مغلوب بھی ہوں تب بھی فتح ہماری ہے کیوں اس میں سر بلند روئی ہوتا ہے جس کا سر سلامت نہیں رہتا آپ میں دیکھا کربلائم اللہ کی تاریخ میں لوگ سمجھئے کہ جو جیت گیا وہ سر بلند ہو گیا لیکن تاریخ بتاتی ہے جس کا سر کٹ گیا سر اس کا بلند اس لیے کوئی پیاری نہ دیکھے کوئی حجم نہ دیکھے جماعت کا الحمدللہ السلطہ والجماع دنیا کا سوادی آدم ہے صرف اس کے منظم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے دجور میں ہم مصروف ہیں الحمدللہ اور ہم فکری طور پر یہ قوت اللہ کی توفیق سے امرتتے ہیں انہا برا آؤ من کم ہم کہہ سکتے ہیں ہم جن کو کہنا چاہیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم انہا برا آؤ من کم کہہ سکتے ہیں میں اور زیادہ ڈین مارنا نہیں مارنا چاہتا مارنا کی عادت ہے نہیں لیکن قرآن کے لفظوں میں میں انہا کہوں گا انہا برا آؤ من کم ہم کہہ سکتے ہیں تو جس سے محفت ضروری ہے ہم ان کے غلام ہیں جن سے محفت ضروری ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہا برا آؤ من کم اور یہ کہیں گے ہم وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُنَا دَاوَكُوا الْبَقْتَارِ عَبَدًا عَبَدًا کب تک حتیٰ توبِن وِلَّا عَبَدًا صرف ہی ایک حادہ آپ نے کہن کر دی حتیٰ ان کی آئے غائب کیلئی ہے کب تک جب تک کہ تم مؤمن نہیں ہو جاتے یعنی اس حابدیت عَبَدًا میں بھی ایک حادرت کیا آپ نے عَبَدُ الْعَوَاد نہیں کہا عَبَدًا حَتّٰ توبِن وِلَّا اس لیے یہ اکنا بھی حل ہو گیا کہ یہ ابنہ دخل مقادر ہے سوال آسل تک تو حَتّہ آپ اس کی غائط ہیں انتہائے غائط کے حدیث حَتّٰ توبِن وِلَّا جب تک کہ قَلَمَا حَق کا غُلَم نہیں ہوگا اللہ 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 اکبر تو یہ ہے صحاب اکرام کی تحریک یہ ہے ربیت اکرام کی تحریک اور یہ ہے ابھی آئے اکرام کی عظمت کی تحریک اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ہماری جماعت موجود ہے علامہ نبی لفظ صاحب یہاں اس کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ یہ مرکز بھی انہوں نے قائم فرمایا میں پھر سے آپ سے کہوں گا اور اس کے ساتھ ہمیشہ تعامل کرتے رہے اس لیے کہ وَلَّذِينَ مَاہُو یہ طرح جگہ ضروری ہوتا ہے خلا کی مدد بھی ہوتی ہے اور مالی مدد بھی ہوگی فاقت کی قربانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ یہ دین کی سربرندی کا کام ہے اول آخر اس نے نیت ہے حسن اچھی حسن نیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آپ ہر موقع پر اس کے ساتھ اس مرکز کے ساتھ کی تعامل کریں اور خاص طور پر یہ ملاد مصطفیٰ کے لیے جتنی بھی صحیح کریں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ہر اعتبار سی بھی ساتھ تعامل کریں یہ ہماری بھی ہترہ کا تعامل بھی یہ دعائیں کے ساتھ ہیں اللہ تعالی جل شانو وآلہ اس محور بے شد بے شد ترقیان کو تعطا فرمائے اور اس مرکز کو عبادی فرمائے اور اس جماعت کو اس کے ہر ہر ممبر کو جو اس کے پروگرام کو متفق ہے اللہ تعالی اس کو دین و دنیا میں شاد و آداد بے شرکیان تعطا فرمائے وآخر دعوائی محمد اللہ